اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے مزدہ 3500 ٹرک کے اندر کون سا سروہ سلنڈر استعمال کیا جاتا ہے اور سروہ چیک کرنے کا طریقہ سلنڈر سروے کی ایجسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا سروے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک پائپ لگتا ہے اس کو ہم چیک کرنے کا جو طریقہ ہے ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں پیڈل کو دبائیں گے اس کے اندر ایک پریشر بنتا ہے جو سیب آمات رکھیں گے یہ پریشر ریلیز کرے گا یہ اس کا سروہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ سروہ اور ماسٹر سلنڈر میں کھولا تھا ہم نے اس کو سرویس کر کے اب اور سلنڈر کی واشنیں ڈال کے دوبارہ لگایا ہے یہ اس کا سلنڈر ہے بریک ماسٹر سلنڈر مزدہ پینتیسو کا یہ اوپر والی ٹی ہے پائپ کی اس کے بعد یہ جو بوتل ہے یہ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلچ سلنڈر کے ساتھ جا کے پائپ لگتا ہے بوتل کے ساتھ جا لگاتا ہے اور یہ جو ایک اور پائپ لگتا ہے وہ اس کے نیچے جگہ دی گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر دوسرا پائپ لگتا ہے بریک کے دو جو پائپ لگتے ہیں یہ ایک ٹی میں لگتا ہے ایک نیچے والی سائٹ میں لگتا ہے یہ اس کا ہم نے کھولا تھا اس کو بھی اس کی کٹ ڈالی ہم نے دوستو یہ ایک گیپ کور کرنے کے لیے واشل دی گئی ہے لازمی آپ نے دیکھنی ہے یہ ضرورت کھنی آپ نے ہم اس کو اوپر اس کے بٹھا دیتے ہیں اور سروے اور سلنڈر کی ارجسٹمنٹ ہوتی ہے جیسے ہی ہم پیڈل کو پش کرتے ہیں ماسٹر سلنڈر کو سروے کو اوپر بٹھاتے ہوئے یہ ضرور دیکھنے آپ نے ماسٹر سلنڈر اوپر نہیں رہنا چاہیے اس کو بیٹھ کے پیڈل کو دبائیں تو دبانے کے ساتھ تھوڑا سا پیڈل دبانے کے بعد پیڈل ماسٹر سلنڈر اوپر آئے اب ماسٹر سلنڈر کی پیچھے سے ارجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ارجسٹ زیادہ ٹائٹ کر دیں گے ہم اس کو کھول دیں گے تو اس کے ویل جام ہونا شروع ہو جائیں گے پیڈل کافی انچا ہو جائے گا اور ویل بغیر بریک دبائے ہی جام ہونا شروع ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئیے ہوگی تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ